موزی سامین آقا نامدار تاجدار مدینہ کا ایک بہت مشہور موجزہ جس کو ہم شکل قمر کہتے ہیں آپ نے انگلی اٹھائی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس واقعے کو ہم آج پیش کر رہے ہیں شاعر ہے جناب کاری انوار عالم ادھے پوری آواز حاجی تسنیم عارف کی میوزک راجو خان جی کا ہے ملعظہ فرمائیں وسیع انوار ہے کافی ریاست شاہبت ہاں کی وسیع انوار ہے کافی ریاست شاہبت ہاں کی زمین سے آزماں تک ہے حکومت شاہبت ہاں کی وسیع انوار ہے کافی ریاست شاہبت ہاں کی وسیعنوار ہے کافی ریاست شاہبت ہاں کی زمین سے آسمان تک ہے حکومت شاہبت ہاں کی سنو اے مومنوں یہ واقعہ شک کھل کمر کا ہے حبیبے کی بریہ مختار کھل خیر البشر کا ہے نبوت کا کیا اعلان جس دم میرے آقا نے تو ڈھایا ظلم ان پر بے پناہ سب اہل مکہ نے کبھی اونٹوں کی سر پر او جھڑی ڈالی گئی لاکر کبھی گردن میں چادر ڈال کے کھینچا گیا اکثر کبھی سرکار کو سجدے کی حالت میں ستایا ہے کبھی پاگل کبھی دیوانا جادو گر بتایا ہے بچھائے راہ میں کانٹے بہت اور سنگو باری کی نبی نے سبر فرمایا سبھی سے غم گساری کی ستم کی پدلیاں پر ایسی زمین سہراب کر ڈالی سبھی خوش تھے کہ مچھلی ہم تھے اب بے آب کر ڈالی مگر جس پر خدا کی رحمتوں کا عبر چھایا ہو وہ ہرگز مٹ نہیں سکتا جو حق کے ساتھ آیا ہو نبی کی کاوشوں سے شمعے اسلام جل اٹھی شجر پر شاکھ دینے رب مچل کر پھول پھل اٹھی کلے جا چیر ڈالا سبر سے جب ظلم بے حد کا کلے جا چیر ڈالا سبر سے جب ظلم بے حد کا خدا کے فضل سے لہرا گیا جھنڈا محمد کا خدا کے فضل سے لہرا گیا جھنڈا محمد کا خدا کے فضل سے لہرا گیا جھنڈا محمد کا جو دے تھا مذہبے اسلام کا چرچا تو گھب رائے سبھی کفار پھر تو بو جہل کے ساتھ میں آئے حسد کی آگ سے دل اپنا اپنا بھر لیا سب نے اسی دم اتفا کن رائے سے تے کر لیا سب نے یمن سے اب حبیبے یمنی کو بلوائیے جلدی یہاں کے حال سے آگاہ اسے فرمائیے جلدی ہے مکہ شہر پہ چھایا ہوا گہرا اثر اس کا وہ سمجھائے تو مانے حکم سارا شہر پھر اس کا یقیناً چھوڑ دے گا دامن اسلام ہر بچہ روانہ کر دیا خط شہر کی حالت رقم کر کے ملا خط جب حبیبے یمنی کو کھولا قلم کر کے بڑے عرصے میں اس کو مکہ والوں نے بلایا تھا اسی باعث خوشی کا آنکھ نے دریا بہایا تھا وہ خط پڑھتے ہی گھر سے بدخیالوں کو چلا لے کر نبی کو آزم آئے تو سوالوں کو چلا لے کر ہوا مکہ میں اس کا داخلہ اس شان و شوقت سے ہوا مکہ میں اس کا داخلہ اس شان و شوقت سے سبی کو فار مکہ پیش آئے خوب علفت سے سبی کو فار مکہ پیش آئے خوب علفت سے سبی کو فار مکہ پیش آئے خوب علفت سے حبیبے یمنی کے گھر پر اپاہج ایک لڑکی تھی وہ تھی کانوں سے بہری اور وہ آنکھوں سے اندھی تھی سلامت دستو پا اس کے نہ تھے چل پھر نہ سکتی تھی پنی تھی بوجھ وہ اس کے لیے بس بیٹھی رہتی تھی کوئی پانی پلا دیتا کوئی کھانا کھلا دیتا کوئی گھر پر نہ ہوتا وقت بھوکا ہی سلا دیتا پریشانی تھی پوری زندگی اس کی جہنم تھی شکایت اس کو قسمت سے تھی ہر دم آگ پر نم تھی یہ مجبوری اور لاچاری اسے بے حد ستاتی تھی مگر ہاما اسے دامانِ خلفت میں سلاتی تھی دلا سا باپ دیتا تھا مگر کچھ کر نہ پاتا تھا وہ اپنی بے بسی پر خون کے آنسو بہاتا تھا حبیب ان دو سوالوں کو جو لے کر آ گیا مکتا تو ان میں ایک تھا کہ موجزہ میں ان کا دیکھوں گا سوال اس کا تھا دو ان حالتیں دختر میں پوچھوں گا بتایا جو مجھے سچ سچ کبھی دامن نہ چھوڑوں گا خبر جب بوجہل ظالم نے پائی اس کے آنے کی جگہ تجویز فورن کی گئی اس کے ٹھکانے کی بڑی خاطر توازے کی شہر کا حالو بتلایا اچانک دین حق بڑھنا بوتوں کا کالوبت لایا بہت باتیں کہیں کفار نے اپنی زباں خمکی پرائی کی بہت سب نے شہنشاہ ہی دو عالم کی کہا یہ بھو جہل نے دیکھنا ایک دن یہی ہوگا دھرم مٹ جائے گا اپنا فقط اسلام ہی ہوگا بڑے احسان ہے تیرے حبیب انمک کے والوں پر جو کالیں گے یہ اپنی گردنیں تیرے سوالوں پر جو تُو ان سے کہے تو دامنے اسلام چھوڑیں گے محمد اور اس کے دین سے مو اپنا موڑیں گے حبیبِ یمنی بولا آپ کا سب سن لیا قصہ سنوں گا اب جنابِ آمنا کے لال کا قصہ ذرا دیکھوں وہیں کیسے سنا ہے خوبصورت ہیں پہارے ان پہ ہیں قربا زمانے کی ضرورت ہیں یہ سن کر ڈر گیا وہ گو جہل خاموش تھا ظالم شرارت تھی بسی رگ رگ میں اور باہوش تھا ظالم حبیب اس وقت جو سرکار کی تاریف کرتا تھا حبیب اس وقت جو سرکار کی تاریف کرتا تھا تو سن کر بو جہل دل میں حسد کی آگ بھرتا تھا تو سن کر بو جہل دل میں حسد کی آگ بھرتا تھا تو سن کر بو جہل دل میں حسد کی آگ بھرتا تھا خبر بھیجی یہ آقا کے لئے میں ملنے آیا ہوں سوالیں خاص کچھ دل میں یا من سے لے کے آیا ہوں سوالوں کا جواب آ کر میرے اب آپ دے جائیں مہربانی ہو جو اس رات میں تشریف لے آئے خبر پا کر کہا سرکار نے اچھا میں آؤں گا میں اپنے ایک صحابی کو بھی اپنے ساتھ لاؤں گا جنابِ بوبکر کو ساتھ لے کر آپ جب آئے تو اللہ پاک نے ان پر خوشی کے پھول برسائے سب ہی حاضر تھے فسہائے عرب اور خوب مجمع تھا گئے جب آپ اس محفل میں اکدم چھایا سن ناٹا جھکائے سر ہوئے مروب کوئی بھی نہیں بولا حبیبِ امنی سے خود سربرِ آلم نے یہ پوچھا پتاؤ کس لیے یوں رات میں مجھ کو بلایا ہے تو گھبرا کر وہ بولا میرے کا کم تر پہ سایا ہے سنا ہے میں نے حضرت کو نبی ہونے کا دعوی ہے نبی ہو گر خدا کے تم تمہارا موجزہ کیا ہے دکھاؤ موجزہ کوئی نبی ہم مان جائیں گے دکھاؤ موجزہ کوئی نبی ہم مان جائیں گے دکھاؤ موجزہ کوئی تمہیں ہم مان جائیں گے خدا پر اور تم پر ہم ابھی ایمان لائیں گے خدا پر اور تم پر ہم ابھی ایمان لائیں گے خدا پر اور تم پر ہم ابھی ایمان لائیں گے کہا آقا نے جو چاہو وہی ہے موجزہ میرا وہ بولا ٹھیک ہے سنیے دلی ہے مدہ میرا چمکتا ہے فلک پر چاند اس کے ٹکڑ کر دیجے انہی ٹکڑوں کو لار کرے ایک جگہ پھر اس کے کر دیجے اشارہ جب انگوشتے پاک سے حضرت نے فرمایا چمکتا آسما پر چاند دو ٹکڑے نظر آیا وہ ٹکڑے وہ ٹکڑے دیکھتا تھا یہ جہاں اس کے پہاڑی کو ہد کی دیکھی گئی پھر درمیاں اس کے سب ہی گھبرا گئے بولے قیامت ہو گئی قائم قمر ٹکڑے ہوا افسوس زہمت ہو گئی قائم اشارہ پھر کیا تو دونوں ٹکڑے مل گئے آ کر اُٹھا جلدی سے بھاگا ابو جہل یہ جادو بتلا کر بھالی تقدیر تھی جن کی اُٹھا کر شان لے آئے پڑھا کلمہ محمد کا سب ہی ایمان لے آئے یہ بولے مصطفیٰ کہیے سوال اب دوسرا کیا ہے میں خود تم کو بتاتا ہوں تمہارا مدع کیا ہے چلے جاؤ وطن اپنے جواب اس کا بھی پاؤ گے چلے جاؤ وطن اپنے جواب اس کا بھی پاؤ گے خوشی حاصل تمہیں ہوگی خوشی کے گیت گاؤ گے خوشی حاصل تمہیں ہوگی خوشی کے گیت گاؤ گے خوشی حاصل تمہیں ہوگی خوشی کے گیت گاؤ گے موسیقی موسیقی گیا گھر پر حبیب اور جا کے دستکتی پریشان تھا اسی لڑکی نے کھولا گھر کا دروازہ وہ ہے راں تھا جو لڑکی کل تلک مازور تھی چل پھر نہ سکتی تھی پڑی حیرت تھی وہ کیسے اچانک ہو گئی اچھی کہا بیٹی یہ کیسے بولی میں ایک رات سوئی تھی زمانے کو بھولا کر خواب کے عالم میں کھوئی تھی یکا یک چاند سا چہرہ سے احضن فے نظر آئیں کہ ان کو دیکھتے ہی باپ میری آنکھ بھر آئی وہ بولے باپ نے مکہ میں تیرے پڑھ لیا کلمہ یمن میں رہ کے پڑھ تو مذہبِ اسلام کا کلمہ پڑھا کلمہ تو اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا سبھی دکھ درد غائب ہو گئے چہرہ کھلا میرا خوشی سے جھوم اٹھا شکر کے سجدے کیے رب کو نبی تشریف گھر لائے مبارک باد دی سب کو حبیبِ یمنی کے گھر میں چراغیں دین جل اٹھا دلوں میں پھر سبھی کے جذبے ایماما چل اٹھا میرے سرکار کا انوار تو عالم پہ سایا ہے میرے سرکار کا انوار تو عالم پہ سایا ہے سراپا موجزا اللہ نے ان کو بنایا ہے سراپا موجزا اللہ نے ان کو بنایا ہے